ایک خبریں جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بولیوڑ کے سلطان دبنگ بھائی جان جیسے ناموں سے جانے والے بولیوڑ کی شان سلمان خان آج کے سمجھے میں سب سے بیزی ہیرو ہے اب اسے ہی سلمان کے پاس دوہزار بیس تلق سب فلموں فکس ہو گئی ہے نہ جانے یہ فلموں میں سلمان خان کسی میں کومیڈی کسی میں ایکسن تو کسی میں ویلن جیسے رول کرتے ہوئے دکھیں گے تو بات کریں ہم سلمان کی آنے والی چار دمدار فلموں کے بارے میں تو پہلے نمبر پر ہے ٹائگر جندہ ہے آج کے سمجھے میں بولیوڑ میں سب سے زیادہ چرچر فلم ہے یہ جس میں سلمان خان جبردست ایکسن کرتے ہوئے دکھیں گے اور ان کا ساتھ دے گی اس فلموں میں کیٹرینہ کیف اور یہ فلم اس سال کرسماس کے موقع پر ریلیس کی جائے گی دوسرے نمبر پر ہے ریز تھری سلمان ریز تھری میں پہلی بار ویلن بننے والے ہیں اور سلمان کا یہ رول دیکھنے کے لیے فینس میں کافی کریت دیکھنے کو مل رہا ہے سلمان کی یہ فلمہ دوہزار اٹھرہ میں بوکس آفیس پر تحلکہ مچانے کو آئے گی تسرے نمبر پر ہے دبنگ تھری سلمان کو بولیوڑ میں ایک الگ پہچان دینے والی فلمہ دبنگ کی تسری سریز پر ارباز خان کام کر رہے ہیں یہ فلموں میں سلمان کے ساتھ سوناکسی سنہا اور لولیا ونطور دیکھنے کو ملے گی فلا لولیا کا رول ابھی تیع نہیں ہوا سلمان خان کی دوہزار چودہ کی سب سے سوپر ہٹ فلمہ کیک کا دوسرا پاڑ بنانے کی اچھا جتائی ہے اور یہ فلمہ کرسماس دوہزار انیس پر ریلیز کی جائے گی اور سلمان خان اس فلموں میں ہیرویزم کا تڑکہ لگائیں گے تو سلمان خان کی آنے والی فلمہ دوہزار انیس تلق ابھی فکس ہے اور یہ سب موی دیکھ کے تو لگتا ہے کہ دوہزار انیس تک سلمان کی کوئی فلم آف راپ نہیں ہوگی تو خرنٹس آپ کو کیا لگتا ہے ان سب مویز کے بارے میں آپ کا سجا ہمیں کمن بوکس میں لکھ کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی انٹرسٹنگ خبریں جاننے کے لیے ہماری چینل ایفیسٹا نیوز پر سبسکرائب کریں اور یہ نیوز پسند آئی ہے تو لائک بٹن ڈبانا تب بھی نہ بھولیں